جنرل باجوہ اور جنرل فیض تمام جماعتوں سے رابطے میں تھے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی پیچھے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی میں خلاف تھا مولانا فضل الرحمان کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑے انکشافات بولے پی ٹی آئی حکومت سٹال بشمنٹ نے بنائی اور گرائی سربراہ جے ایو آئی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں مولانا فضل الرحمان نے آب انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دے دیا کہا نئی حکومت ہائیبرٹ پلس ہوگی اصل فیصلے کہیں اور ہوں گے الیکشن کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا شہباز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے چلے گئے افواہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی شاید اسی لیے وہ وزیر آزم نہیں بن رہے پی ٹی آئی جلد زرداری کے پاس حاضری دے کر ایک اور یوٹن لے گی مسئل لیگ نون کے رہنما خادہ صادق فکر ٹوئیٹ لکھا پی ٹی آئی نے سیاسی برادری پر حمل کے بجائے مقالمہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ آتا سیاسی بگاڑ اور رستہ کشی کے درد ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی اینے اٹھاسی خوشاب سے آئی پی پی کے گل ازغر ستاسی ہزار اٹھ سو پانچ موٹ لے کر کامیاب الیکشن کمیشن نے اینے ایک سو سترہ لاہور سے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نگرا حکومت نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے مزید دبا دیا پیٹرول دو روپے تیہتر پیسے اور ڈیزل آٹھ روپے سینٹیس پیسے فیلٹر مہنگا کر دیا بیراب پور میں غیر قانونی پیٹرول شاپ میں دھماکا دھماکے سے دکان کی چھت اڑ گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جنرل باجمہ اور جنرل فیض تمام جماعتوں سے رابطے میں تھے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک آدم اعتماد کی پیچھے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی میں خلاف تھا مولانا فضل الرحمن کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑے انکشافات بولے پی ٹی آئی حکومت سٹال بشمنٹ نے بنای اور گرائی سربراہ جے ایو آئی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں مولانا فضل الرحمن نے آپ انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دے دیا کہا نئی حکومت ہائیبرٹ پلس ہوگی اصل فیصلے کہیں اور ہوں گے الیکشن کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا شہباز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے چلے گئے افواہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی شاید اسی لیے وہ وزیر آزم نہیں بن رہے پی ٹی آئی جلد زرداری کے پاس حاضری دے کر ایک اور یوٹن لے گی مسئلنگ دون کے رہنوہ خدہ سادہ فکر ٹوئیٹ لکھا پی ٹی آئی نے سیاسی برادری پر ہم کے بجائے مقالمہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ آتا سیاسی بگاڑ اور رستہ کشی کے درست ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کی برئی کامیابی اینے اٹھاسی خوشاب سے آئی پی پی کے گل ازغر ستاسی ہزار آٹھ سو پانچ موٹ لے کر کامیاب الیکشن کمیشن نے اینے ایک سو سترا لاہور سے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نگرا حکومت نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے مزید دبا دیا پیٹرول دو روپے تیہتر پیسے اور ڈیزل آٹھ روپے سینتیس پیسے فیلیٹر مہنگا کر دیا بیرابپور میں غیر قانونی پیٹرول شاپ میں دھماکہ دھماکے سے دکان کی چھت اڑ گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جنرل باجمہ اور جنرل فیز تمام جماعتوں سے رابطے میں تھے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی پیچھے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیز تھے تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی میں خلاف تھا مولانا فضل الرحمن کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑے انکشافات بولے پی ٹی آئی حکومت سٹالبشمنٹ نے بدائی اور گرائی سربراہ جے ایو آئی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں مولانا فضل الرحمن نے آپ انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دے دیا کہا نئی حکومت ہائیبرٹ پلس ہوگی اصل فیصلے کہیں اور ہوں گے الیکشن کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا شہباز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے چلے گئے افواہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی شاید اسی لیے وہ وزیر آزم نہیں بن رہے پی ٹی آئی جلد زرداری کے پاس حاضری دے کر ایک اور یوٹن لے گی مسئلنگ دون کے رہنوائے خادہ سادف فکر ٹویٹ لکھا پی ٹی آئی نے سیاسی برادری پر حمل کے بجائے مقالمہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ آتا سیاسی بگاڑ اور رستہ کشی کے درست ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی اینے اٹھاسی خوشاب سے آئی پی پی کے گل ازغر ستاسی ہزار آٹھ سو پانچ موٹ لے کر کامیاب الیکشن کمیشن نے اینے ایک سو سترہ لاہور سے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دگراہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے مزید دبا دیا پیٹرول دو روپے تیہتر پیسے اور ڈیزل آٹھ روپے سینٹیس پیسے فیلٹر مہنگا کر دیا مہرابپور میں غیر قانونی پیٹرول شاپ میں دھماکا دھماکے سے دکان کی چھت اڑ گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جنرل باجوہ اور جنرل فیز تمام جماعتوں سے رابطے میں تھے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک آدم اعتماد کی پیچھے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیز تھے تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی میں خلاف تھا مولانا فضل الرحمن کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑے انکشافات بولے پی ٹی آئی حکومت سٹیل بشمنٹ نے بنائی اور گرائی سربراہ جے ایو آئی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں مولانا فضل الرحمن نے آپ انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دے دیا کہا نئی حکومت ہائیبرٹ پلس ہوگی اصل فیصلے کہیں اور ہوں گے الیکشن کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا شہباز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے چلے گئے افواہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی شاید اسی لیے وہ وزیر آزم نہیں بن رہے پی ٹی آئی جلد زرداری کے پاس حاضری دے کر ایک اور یوٹن لے گی مسلم لینک نون کے رہنوائے خدہ سادف فکر ٹوئیٹ لکھا پی ٹی آئی نے سیاسی برادری پر ہم کے بجائے مقالمہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ آتا سیاسی بگاڑ اور رستہ کشی کے درست ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے استحقام پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی اینے اٹھاسی خوشاب سے آئی پی پی کے گل ازغر ستاسی ہزار اٹھ سو پانچ ووٹ لے کر کامیاب الیکشن کمیشن نے اینے ایک سو سترہ لاہور سے استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نگرا حکومت نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے مزید دبا دیا پیٹرول دو روپے تیہتر پیسے اور ڈیزل آٹھ روپے سینتیس پیسے فیلٹر مہنگا کر دیا بیراب پور میں غیر قانونی پیٹرول شاپ میں دھماکا دھماکے سے دکان کی چھت اڑ گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پاکستان سوپر لیگ کل سے شروع ہوگی افتتاحی تقریب کی تیاریہ مکمل آئیمہ بیگ علی زفر اور عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے موسیقی